ہندوستان میں ہندوستان میں رہیں گے ہندوستان کی چھاپی پر مونگ دلیں گے ہندوستان کے خلاف اردہ سیدھا بکیں گے اور یہاں کے وزیراعظم کو یہاں کے پورے گورننس کو پورے سسٹم کو یہ جو ہے واہی تباہی اس کے خلاف بکیں گے ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی میں کہتا ہوں کہ بچ کے نکل گئے نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا کہ خلاف ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کے بچے کو شرپ جمعین نائم ایک شخصانہ کی میں اس آدمی کا نام لینا نہیں چاہتی ہوں بہت کیونکہ اس مددے سے ہمیں آگے باتشیت شروع کرنی ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں جنہوں نے سبوئی خان کو گالیاں دیا بہدر بھاشا کا استعمال کیا ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے راشتر چینل پر ایک بحث کو در آگے یہ ساری چیزیں کافی بڑھتی جا رہے ہیں اس طرح کی لوگ جو ایک ایک community کے representative one کراتے ہیں اور اس طرح کی اوچھی ایسے لوگ پر آخر لگام کیوں نہیں لگتی ہو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایک constructive debate کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں debate میں کیوں لائی جاتے ہیں جس کا debate سے subject سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہاں دیکھئے امبر صاحبہ یہ ایک جوحلنت ایک متح ہے public کے اندر چل رہا ہے آپ نے اس سے شروعات کی میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس بات کے اوپر ایک کچھ مطلب جنتہ کو بتایا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ آخر سب کیا ہے گول مال کیا ہو رہا ہے اس طرح کی بات یعنی آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک ایک فریز استعمال کی کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک community کو ہیں انہیں مسلم community کو represent کرتے ہیں اور یہ اس طرح کا سہر اگلتے ہیں اس طرح کی آہار لگاتے ہیں پورے سماج میں آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے بھی ہم بھی اسی community کے ہیں آپ بھی اسی community کے ہیں اور ہم بھی سنسکاری اور راشوادی مسلمان ہیں اور یہ بھی اپنے کو راشوادی مسلمان کہتے ہیں لیکن جس طرح کا جو tone اور tenure اور جس طرح کی آپ کی لپٹیں ان کے بھو سے جو ہے نکلتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سب بھزم کر دیں گے وہ دیکھے بڑا افسوس ہوتا ہے سن کے بہت افسوس ہوتا ہے آپ تو خیر وہ جو ایک بہت ہی بھتا پروگرام تھا جس میں بہت ہی غلط قسم کی statement استعمال کی تھی شویب جامعی نے صبوحی افران کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کو condemn کیا ہے اور میرے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اسم کے شخص ہیں اپنے کو ڈاکٹر کہتے ہیں کیا ان کی جانچ ہونے چاہیے ان کی ساری ڈگریز کی کبھی یہ representative بن جاتے ہیں جامعیہ ملی اسلامی انسٹی کے کبھی کہیں کہ بن جاتے ہیں کبھی وہاں جو شاہین باغ کے بن جاتے ہیں جی 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 بلکل بلکل اور جو وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا شاہین باغ میں اس کے سروے سروہ بن جاتے ہیں ان کی ایک پروپر جانچ ہونی چاہیے بھئی اگر آپ کچھ سماج میں کہنا چاہتے ہیں تو صحیح ڈھنسے کہیے اور یہ پتہ لگنا چاہیے دنیا کو کہ آپ کون ہیں کہاں سے آتے ہیں اور جو الفاظ انہوں نے صبوحی کے خلاف بھئی ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں دخل دینے کا ٹھیک ہے ہندوستان ایک آزاد ملک ہے اس کا اپنا قانون ہے اور آپ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے مسلمانوں کے دکان دار نہیں ہے ٹھیک ہے مکان دار نہیں ہے ٹھیک ہے صبوحی نے کیا 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 نہیں کیا یہ آپ کا کوئی دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی غیر مسلم سے شادی کیا اور زنہ زنہ یہ کیا سب ہے ہندوستان کا اپنا قانون ہے اور اس قانون کے تحت کوئی بھی کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی قانونی طریقے سے عدالت میں جا کے کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے آپ کے نزدیک کو شادی شادی ٹھیک نہیں ہے آپ جانے آپ کا کام جانے دوسرے کو سماج میں کیوں بدنام کر آخر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے جواب کے سوال کے تعلق سے جواب میں کہ صبوحی نے جو کچھ کیا وہ ایک ماہ کے طور پر کیا ماہ سب کچھ سن سکتی ہے وہ اپنے ماباب کے خلاف تک سن سکتی ہے سوہر تک کی خلاف سن سکتی ہے لیکن اپنے اولاد کے سلاف نہیں سن سکتی جس طرح کئی سٹیٹمنٹ جامعی نے ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی وہ میں کہتا ہوں کہ بچکیں نکل گئے نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جی آپ نے بلکہ صحیح کہا لیکن فروض بکس آپ جو میں آپ سے سوال کہہ رہی تھی کہ شویب جامعی شاہین باگ کے سمیے سے جب شاہین باگ کا مومنٹ چلا اس وقت ہی اپنے آپ کو جھوٹ بول کر کے میں شاہین باگ میڈیا کوارڈینیٹر ہوں یہ بول کر انہوں نے ٹی وی میں پرومیننس حاصل کی ٹی وی میں آنا شروع کر دیا انہوں نے تب ہی سے لے کے جب سے یہ آئے ہیں تب ہی سے بہت ہی زیادہ آکرامک موڈ میں نظر آتے ہیں بہت زیادہ دیش فروضی بیان اگر ان کے لگ بگ جو تین سال ہوئے ہیں اس کے اندر ان کے درجنوں مل جائیں گے جس میں انہوں نے دیش فروضی بیان سماج ویروڈھی سمیدان ویروڈھی انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں مہیلا ویروڈھی اب اب جو یہ دوبارہ یہ چیزوں یہ سوال یہ بڑے سٹرانگ ہو گئے ہیں کہ آخر یہ اتنی کھلی چھوٹی نے کس طرح سے ملی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بیان دے کر نکل جاتے ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا آخر کیا ان کے پیچھے کسی طرح پر کوئی سمرتھن ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں جی آنے دیکھیں ایسا ہے تین چار سال سے میں ان کو دیکھنا ہوں ٹی وی ڈی بیٹس میں میرے ساتھ بھی کئی ڈی بیٹس میں بیٹھے اور جو ان کا لبے لباب ہے وہ مجھے اینٹی گورننس اور یہاں تک کہ اینٹی انڈیا لگتا ہے پر افسوس کی بات ہے میری دیکھیں ان سے کوئی ذاتی چکتلیش کوئی ذاتی رنجیش یا کوئی گلے شکوے نہیں ہیں لیکن جو بات کرتے ہیں کہ یہ بات لاکھوں کرونوں لوگوں تک جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی متردی پریزگار مسلمان ہیں اور اسی طرح کا چہرہ مورین کا بنا ہوا ہے تو شاید مسلمان سارے ایسے ہوتے ہوں گے تو میں جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں اقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان ہرگز بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے جو جامعی صاحب ہے ٹھیک ہے مسلمان جو ہے ہندوستان سے محبت کرنے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہندوستان سے بہتر مرگ اور ہندو سے بہتر کوئی دوست مسلمان کا نہیں ہے لیکن ان کے جیسے لوگ جامعی صاحب جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کو انڈر سکینر کر دیا ہے یہاں تک کہ اسلام بھی انڈر سکینر آ جاتا ہے ان لوگوں کی غیر ذمہ دارہ جو سٹیٹمنٹ چھوٹی ہیں اور خاص طور سے جو سلوک انہوں نے سبوہی خان صاحبہ کے تعلق سے اپنایا بہت ہی افسوس کا مقام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی وقالت کرتے ہیں یہ اسلام کو اندھے کوئے میں ڈھکلنے کا کام کرتے ہیں اسلام اگر ان کی شکایت جو اسلامی جو جو سسٹم ہے جو جس کو یہ بولتے ہیں جورس پروڈلز وہاں اسلامی عدالت میں ان کی شکایت کر دی جائے جو انہوں نے سبوہی کے تعلق سے کہا تھا تو میرے خالصے ان کی سزا وہی ہوگی کہ کوڑوں ان کو کوڑے مارے جائیں گے یا پتھروں سے مار کے ان کو ختم کر دیا جائے گا یہ اسلام کی وقالت کر کے اسلام کے خلاف کرنا اور ایک لیڈی کے خلاف اسلام میں تو اتنا بڑا مقام ہے لیڈیز کا یعنی خواتین کا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں تل جنت ہوتی ہے تو آپ اس ماں کے خلاف اس طرح کا زہر اگر رہے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کے بچے کو گالیاں دے رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے آپ کون ہوتے ہیں اللہ میرے پر چھوگی ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ 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 جانے رہے جانے who the hell are you ٹھیک ہے قرآن میں کئی جگہ لکھا ہو آئے کہ اس کا کیسے ہوگی ہے جو کھلی چھوٹ ملی ہے آپ تک کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا جو میرا بیسک سوال کا میرا مقصد تھا جی دیکھیں ایسا ہے کھولی چھوٹ تو سبھی کو ملی ہوئی ہے ہندوستان کا جو قانون ہے نا آگر وہ ایسا قانون ہے کہ سب کو اجازت دیتا ہے ہر ایک کو آزادی ہے اپنی کوئی بھی statement درج کرانے کی آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی کی تقریر میں سن رہا تھا تو میرین موڈی پرائم منسٹر آف انڈیا کہہ رہے تھے ارے مجھے تو روزانہ ٹھائی تین کلو گالیاں مل جاتے ہیں لیکن باوجود اس کے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوتا کسی خلاف ایکشن نہیں ہوتا تو یہ ہماری glorious جو سمجھئے کہ ایک secular tradition ہے یہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈھیلا قانون ہے انگلیزوں کے زمانے کا بنایا خانون ہے اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس طرح کی statement statement جو کہ پرائم منسٹر سے خلاف کری جاتی ہیں یا جیسے ہم نے کہا ہندوستان کے خلاف جامعی صاحب نے ایک پروگرام میں بانگ دہل دانت تیس تیس کریے کہا کہ اگر پاکستان کے بیس کروڑ مسلمان ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمان اور بنگلہ دیش کے اتنے کروڑ مسلمان سبا جائیں گے تو یہ ایک سنگٹ مسلم راست بن جائے گا جس کا ایک مسلم پردان منتری ہو جائے گا اور اتنے ڈائیزوں تین سو ایم پی ہوں گے کہ بھئی کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرنے کی مسلم ایم پیز چند کو چھوڑ کے جتنے ہو ہیں ان میں سے کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی خدمت کی ہوگی مسلم سماج کی یہ سب بیتار بات ہیں اور آپ کے جواب کے آخر میں میں ایک بات اور دینا چاہوں گا مولانا ابو کلام آزاد جو کہ بھارت رکھنا بھی تھے ان کے نزدیک بھی یعنی دلوں کو جوڑنا ہندو مسلم کے دلوں کو جوڑنا سب سے بڑی اہم بات تھی ان کے نزدیک وہ ایک مشہور واقعہ ہے ان سے کہا گیا کہ اگر کوئی فرشتہ اللہ میں ایک طرف سے آئے اور آپ سے کہے کہ ہندوستان کی آزادی آپ کو زیادہ عزیز ہے یا ہندو مسلم اتحاد تو مولانا ابو کلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک ہندو مسلم اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے تو سویب جامعی صاحب جیسے اور بھی لوگ ہیں میں نام لے کر جو ہے اپنی زبان کو جو ہے پردوشت نہیں کرنا چاہوں گا دوشت نہیں کرنا چاہوں گا اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو میرے کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جوڑیں جوڑتے نہیں ہیں یہ توڑتے ہیں اب باوجود اس کے ایکشن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا یہ سوچتے ہیں ایکشن نہیں ہوتا تو یہ بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو اپنے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں یہ تو سیلیوٹ کرنا چاہیے ہندوستان کے قانون کو کہ ہر شخص کو ہر طرح کی بات کہنے کی آزادی ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ حکومت خلاف کیا جیسے شرجیل امام نے کہا تھا کہ اگر وہ جو کیا ہے وہ چکن نیک بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت کہ وہ اگر اس پر خفضہ کر لیا جائے تو بہار اور یہ سارا اسٹرن پورشن آف انڈیا کر جائے گا یہ کیا طریقہ ہے ہندوستان کے بارے میں تو پروفیٹ بھائمود اس بھی آپ نے کہا تھا کہ ہند کی جانت سے آتی ہے تھنڈی ہوا ہے آپ سارا ٹون اور ٹینی اور ٹام کا جو ہے اس کو آپ نے یوں ٹرن کر دیا اس کو آپ نے جو ہے بلکل ختم کر دیا یہ this is very very upsetting and very sad کیونکہ بھارت میں کیونکہ بھارت ایک آزاد ملک ہے سمجھدانی کا دکار ہے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے لیکن ہم ابھی ویقتی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ابھی ویقتی کے نام پر ہم بھارت کے ٹکڑے کرنے کی بات کر جائیں یا بھارت میں اس طرح سے ہم کسی بھی مہیلہ کے لئے کچھ بھی بول دیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی بھی ایک نیتک ذمہ داری ہے کہ ہمیں کس طرح کی بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا سمیں ہے میڈیا آؤسز کی بات کریں یا پھر سماج کے لوگوں کی بات کریں رپیزنٹیشن کون کر رہا ہے کیا چیزیں آگے جاری ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں ایک فلٹر لگانی کی ضرورت ہے صحیح چیزیں آگے لے جانے کی ضرورت ہے سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہندوستان کا قانون ہے وہ سبی کو اجازت دیتا ہے اپنی بات کریں اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ اپنی بات کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ایک خاص سیما ہے اس کے باہر آئیں ایک خاص جو ایک باڑر لائن ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن میں بتا رہا تھا آپ کو میں نے اس کی ضرورت ہے اور وہاں پر ایک بات آئی کہ میں نے ایک بات کہ جب کسی اپنے ملکی بہت جاتا ہے سب جگہ پوپر ہوئی تو اگر کسی اپنے کلٹری کو رہت نہیں کر رہا تھا یا اگر تو یہ اس کو ہرگز بھی یہ نہیں کرتا چاہیے ملکی بڑھائی کریں نہ تکتا ہوں کلٹری کے اندر بھی نہیں کریں ایسا تو ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کے باہر رہتے ہوئے ملک بھائی کرتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کلٹری کی جائز نہیں ہے یہ نہ تو ہمارے قانون کے بات سے جائز ہے اور نہ ہی اسلامی جو ہمارا قانون ہے اس کے قانون سے چاہیز ہے کیونکہ اسلام ہمیں یہ کہاں کے لئے ہیں بھلکل وطنی بسکوز ایمان آدھا ایمان ہمارا ملک سے پیار کرتا ہے ملک سے ملکت کرتا ہے ہمارا پیوپرزم ہے سنسکار واد ہے ہمارے راستیت آئے ہیں بھلکل صحیح ہے یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں ایک سیریز ہیں لوگوں کی آگئی ہیں جس میں تین چاہ سال سے کچھ لوگ تو کافی دن چلے لیکن اللہ کا شکرہ اس لائن سے بہار ہو گیا میزگائیڈ کیا کرتے تھے گالیاں بکا کرتے تھے ہندوستان کو وزیراعظم کو تو خود بخود وہ باہر چلے گئیں اچھی بات ہے انہوں نے صحیح تحصلہ کی انہوں نے اس کے لئے ان کو بھارگوہ دینے چاہتا ہوں اور میں جو جامعی صاحب ہیں اور ان کی طرح کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی ریکرسی کروں گا اگر آپ ڈیبیٹ میں آتے ہیں تو آپ اس طرح نیگٹیو ڈیبیٹنگ نہ کریں پوزیٹیو ڈیبیٹ ڈیبیٹ کریں اور ملک کو آپ مطلب کس آپ پر کس طرح کا دل ہے لگو لہجہ ہے مکھر کا دل ہے جس طریقہ سے آپ ملک کو گالیاں دیتے ہیں جس طریقہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب یہ ہے کہ یہاں پر غزوہ ہند کی جیسی پوزیشن بنا دیں گے یا اس کو مسلم راشت بنا دیں گے ارے جو ہندوستان کے اندر ہر ایک کو آزادی بھی ہیں ہندوستان مسلم راشت بھی ہیں ہندو راشت بھی ہیں سکھ راشت بھی ہیں حسائی راشت بھی ہیں اور کیا آپ کو چھلی ہیں ان کو وہ ہی چاہیے جو افغانستان پاکستان میں ہو رہا ہے پھر اس کے بعد وہ جائیں گے کسی اور سیکلور ملک میں پھر اس کو ویسے ہی منائیں گے پھر بس یہ ہی یہ آپ نے امبر سے بڑے مزیقی بات کہتی ایک دکھتی رکھیں میرے گیا چاہتی ہے دیکھئے ان سے اگر یہ کہا جائے نا کہ تم افغانستان چلے جاؤ سیریا چلے جاؤ ایران چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ اور حت تاکہ میں کہتا ہوں سعودی عرب چلے جاؤ سفائی سے وہ نہ کر دیں کہیں گے رہیں گے تو ہندوستان میں ہندوستان میں رہیں گے ہندوستان کے خلاف ہوتا سیدھا بکیں گے اور یہاں کے وزیراعظم کو یہاں کے پورے گورننس کو پورے سسٹم کو یہ جو ہے واہی تا واہی اس کے خلاف بکیں گے یہ یہ کرتے رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں ایک مطلب ایک کافی ہاتھیں پاکستی ہیں اور جس طرح کی جس طرح کا سلوک سلوہی خان کے ساتھ ہوا ہے اس میں حکومت کو دیکھنا چاہیے شاید کچھ ایک لوگوں نے ان کے شویب جامعی صاحب کے خلاف کچھ شکایت بھی دائر کی ہے کسی تھانے میں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن سب سے زیادہ اگر شویب جامعی میرے اس پروگرام اس پروگرام کو آپ کے سن رہے ہوں میری بات سن رہے ہوں تو میں ان سے ریکرس کروں گا کہ اپنا جو ہے آہ دائرہ بدلے اور اس ہندوستان دشمنی سے بہار آئے ہیں موڈی دشمنی سے بہار آئے ہیں کوئی چیز جو غلط ہو رہی ہے چاہے وہ ہندوستان کر رہا ہو موڈی جی کر رہے ہوں یا کوئی اور کر رہا ہوں کوئی منتری کر رہا ہوں ایمپی کر رہا ہوں ضرور اس کا حوالہ دیجئے لیکن کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے ایک تو لچ مار ماریاں اور دوسرے یہ کہ آپ وہی بات جو ہے آہ سربت آہ کے ساتھ جو ہے بلا کے کسی کو جو ہے آہ مار سکتے طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو جو آپ نے رخ اپنایا ہو ہے تو میری ریکویس یہی ہے کہ اگر آپ ڈیبیٹ ڈیبیٹس کے اندر بنے رہنا چاہتے ہیں تو ہرگز ہی اس طرح آہ کا آپ کا ٹون اور ٹینیور نہیں ہونا چاہیے آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے سبوی خان صاحبہ کے حلاف اختیار کیا تھا یا آپ جو بات کرتے ہیں کہ ہم پوری آہ دنیا میں جو ہے اسلامی راشتہ لے کے آئیں گے یہ آپ کے آپ کے بس کا نہیں ہے نا آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے جہازہ آہ دنیا سنتی ہے بچے سنتے ہیں اسکول کے بچے سن کے کیا سوچیں گے بہت سے بچے مسگائید ہو جاتے ہیں اب یہ کئی بچے ٹیرزم کی طرف جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں کچھ بچے پکڑے گئے تھے نوجوان جو کہہ رہے تھے کہ ہم فلا فلا کوئی مذہبی سپیچز دینے والے ہندوستان کے صاحب تھے ان کو سن کے ہم بھلا سا بھٹک گئے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں جو ٹی وی ڈی بیٹس میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو نفرت کو آگے بڑھاتے ہیں سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی جو سرکاری ادارہ ہے مجھے لگتا ہے ان ساری چیزوں پر سنگیان لینے کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں اس پر نکل قسمی کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہنسا ہے یہ جو نفرت ہے اس کو ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں بہت 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 میں تو یہ کہوں گا کہ چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا چندرچور جی ہوں یا کوئی اور سپریم یا ہائی کورٹ کے بھی جج ہوں ان کو اس کا سوہ موتو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ کوئی بھی سوہ موتو نوٹس لے کر کے اس طرح کے زہر کو جو ہے ہندوستان